ہائے فرینڈز کیسے ہو آپ ساتھ آج کا جو ٹاپک جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کڑک مرگی جو ہوتی ہے جب ہم یعنی کہ اس مرگی کو جو ہندو پر بیٹھتی ہوتی ہے بچے نکالنے کے لیے تو اس کی ہم کیسے کریں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی کیر کرنے کے لیے کس طرح کرنی چاہیے تو ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا تو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس کی جو جگہ ہے نا وہ نہ تو زیادہ گرم ہو جگہ اور نہ زیادہ بارش جائے یعنی کہ اب گرمیوں کا موسم ہے اگر وہاں زیادہ گرمی ہوگی حبس ہوگی تو مرگی نے تو ایسے مار جانے اور اس ساتھ انڈے بھی حراب ہو جانے ہیں حبس کی وجہ سے اور دوسری بات جو آپ کے ساتھ میں بتانے لگوں وہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہیں نا یہ ہوگا کہ مرگی بھی بھیگ جائے گی ادھر اور آپ کے انڈوں پہ بھی پانی گر جائے گا تو انڈے بھی سرد گرم ہو جائیں گے تو وہ بھی حراب ہو جائیں گے تو فیدہ کوئی نہیں اس جگہ پہ بٹھانے کا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کارٹن کے ڈبے لے کے گتے کے ڈبے لے کے اس کے اندر مرگی کو نہ بٹھا دیتے ہیں انڈوں پہ تو اگر تو یہ آپ گرمیوں میں کر رہے ہیں تو بہت برا ایڈی ہے اس سے بھی یہ ہوگا کہ اندر جتنی حبس ہوگی اور گتے کے اندر کے ڈبے کے اندر آپ تو پانی رکھتے ہی نہیں ہیں دن میں ایک بار بس اسے پانی کھانا کرا لیا پھر اندر وہ ہوگا کہ اسے بار بار پیاس لگے وہ پیاس سے بھی مار سکتی ہے اور حبس سے بھی مار سکتی ہے یہ سردیوں کے لیے کام بیسٹ ہے گتے والا لیکن گرمیوں کے لیے نہیں صحیح یہ آپ کو میں بتا دوں ایسے جگہ بٹھاؤ جا ہوادار بھی ہو دوسری چیز آپ نے کرنی کے آیا ہے کہ آپ نے اس کا جو دانا ہے نا وہ اسے صاف کر کے دینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ گرمیوں میں دانا کیس طرح دیتے ہیں تو آپ کو ہی میں ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ میں اینڈ پر اس کا لنک دے دوں گا وہ جا کے اس ویڈیو کے بعد دیکھ لینا اور تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو ایک احتیال بتانے لگا ہوں کہ اکثر مرگیاں پاڑے پر جب بیٹھتی ہیں نا کڑکو ہوتے وقت تو اپنے انڈے کھا جاتی ہیں وہ کیوں کھا جاتی ہیں یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کیلشیم لیول لو ہو جاتا ہے یا تو انہیں وقت سے کھانا نہیں ملتا تو وہ ایسا کرتی ہیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ مرگی بیٹھی ہوئی ہے یہاں اس کا دانا پانی ہے اور یہاں مٹی پڑی ہوئی ہے جب دل کیا باہر آئی کھانا پانی کیا مٹی میں کھیل لیا پھر انڈوں پہ بیٹھ کریں اور جہاں اتا کا گرمی کا سوال ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے ڈبے میں بھی اگر رکھی ہوئی ہے تو نہ رکھیں ڈبے میں کیونکہ ڈبے میں حباس بہت ہے تو پیاس تو آپ لگتی رکھتی ہے ہے ابھی کافی گرمی ہے ایسی چیز میں آپ کو بتانے لگوں کہ انڈے کیوں کھاتی ہیں جو اب میں بتایا تھا کہ انڈے وہ کلشیم لیول کم ہونے کیا کھاتی ہیں تو کھانا بھی یہاں پڑھا رہے گا چو بیس گھنٹے یہاں کھانا پڑھا رہے گا جب مرضی کھائے پیئے اور اسی ایک ساتھ میں آپ کو بتانا لگا ہوں کہ اس کا کلشیم لیول پورا کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے پالک یا دنیا ان دونوں چیزوں میں سے نہ کوئی ایک چیز آپ نے اسے نہ دینی کرنی ہے کوئی ایک چیز آپ نے اسے نہ دینی کرنی ہے کوئی تھوڑی سی دیں 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 لیکن دیں ضرور ہے کوئی ہو گیا ہفتے میں کوئی تین بار یہ آپ نے دینی ہے اگر آپ ہر روز دیں گے تو اسے موشن مغیرہ لگ جائیں گے اس کی وجہ سے وہ انڈے حراب ہو سکتے ہیں مرگیں پھر بار بار اٹھے گی انڈوں سے انڈے پھر سے گرم سر دوں گے وہ حراب ہو جائیں گے تو آپ نے وقفے سے دینا ہے یعنی دو دن کا وقفہ کر لیں ایک دن کا وقفہ کر لیں لیکن ہفتے میں تین بار اس سے زیادہ نہیں یہ میں اپنے سب دوئین کے توتوں کو بھی دیا ہوئے تو مرگوں کو بھی دے رہا ہوں یہ گرمیوں میں دے دینا چاہیے ہفتے میں تین بار ہی تاکہ یہ اندر یہ تھنڈا بھی رکھتا ہے بریڈنگ کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے پھارک اور اس کے علاوہ یہ اندر کی کیلشیم کے لیول کو بھی پورا کر دیتی ہے تو یہ تین ہفتیاتیں تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کریں جب مرگیاں آپ نے بٹھانی ہوتی ہے انڈوں پر تو انشاءاللہ آپ کے بھی بچے مرگی کے ضرور نکلیں گے اگر آپ ویڈیو اچھا لگیا تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو اس کے ریلیٹیڈ اور بھی ان کے ویڈیوز آنے والی ہیں تو انہیں مس مت کرنا اگر پہلے سے چینل سسکرائب کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو آپ کر لو اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو آپ اینگے جو آپ کے دوست ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت میں چاہ رہا ہوں